تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایمو آئیل کے سٹاک کے بارے میں ایمو آئیل کے سٹاک میں نیکس ٹیڈنگ ویک کے لیے کیا سپورٹ اینرجیشن دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کیلئے ڈاؤن ٹریڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتا لوگا لوگا لگ پر ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر سٹاک نے بیچ بیچ میں ایک ریکور کرنے کی بھی ط немного یہاں پر کبھی بھی اپنے P em 이쪽 کو یہاں بلیک نہیں ڈیک کروایا اور ہم کو یہاں پر سٹرگ میں لگاتار گرابت ہی بھی دیکھنے کو ملا ہے لکن ابھی پچھلے کوش ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو آگئے ہیں یہاں پر سٹاک میں ریکوری دیکھنے کو ملا ہے ہاں سہاک میں 2.83% کی تیجی دیکھنے کو ملیا تو یہاں سے ابھی ہم بات کریں اگر ابھی سٹاک میں اور تیجی آتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہے ہمارے پاس سٹاک میں 345 کا پہلے یہاں پر رجیسٹن دیکھنے ملے گا اگر اسٹاک نے اس کو بریک کیا دن یہاں سے ہمکو سٹاک میں آگئی ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے پر سکتی ہے کیا کہ ہمارے پاس سٹاک میں جو trend ہے وہ یہاں پر ایک lower low lower high والا trend ہے لیکن اگر stock اپنی سائیویہں برائک کرتا ہے تیانہ یہاں سے ہم کو stock میں again a higher high higher low والا trend یہاں سے اگر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں سے اگر stock اس کو بریک کیا دیں یہاں سے ہم کو stock میں 414 and then یہاں سے ہم کو stock میں 450 اور 500 تک کے لیبلز بھی یہاں سے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں باشی یہاں سے اب اگر stock میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے گرابٹ کی condition میں ہمارے بات ہیں ہمارے سٹاک میں 316 کا بیلہ یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں پر ایک کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی سٹاک میں 382 تک کے لیول سے بھی یہاں سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس این ایکسٹ یہاں پر سپورٹ یہ سٹاک میں کچھ امپورٹنٹ لیول سے آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے والے ایجوکیسنل پر پس کے لیے دھنے بار